بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہر بھائیوں میرکتی ہوں کہ آپ کو خیریت سے ہوں گے یا علیمو یا بصیرو یا علیمو یا بصیرو ٹھیک ہے اروج ماخ نو چندی جمعیرات بعد نماز عشاء پاک صاف روی لے کر اس میں ہلکی سی کالی میرچوں کو پسی بھی جو کالی میرچے ہوتے ہیں اس کا پاورڈر آپ چھڑکائیں گے تو معمولی سا جب آپ پانی سے روئی کو گیلا کرو گے تو وہ پانی بلکل بھی نہ اس میں ہو اچھی طرح نشور کے کانوں میں جب آپ رکھو گے تو جب آپ رکھو گے آپ کو تب ہی بتا لگے گا جب آپ بلکل سننو جو گے آپ کو باہر کی کوئی آواز آپ کو نہیں سنائی دے گی آپ کی دل کی آواز آپ کو سنائی دے گی یہ کر کے دیکھے گا انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے تو اس عزائمت جو انسی میں نے آپ کو بتائی ہے یا علیمو یا بصیرو ٹھیک ہے تین سو تیرہ مرتبہ اکیس یوم تک آپ نے آنکھیں بند کر کے پڑھنا ہے چند دنوں میں آپ کی جو باطنی آنکھ ہے روحانی آنکھ ہے تیسری آنکھ ہے وہ کھل جائے گی اور آپ کے جو باطنی آنکھیں ہجاب کے پردے تھے وہ ہٹ جائیں گے جو حالات منکشافات اور بہت سے روحانی چیزیں آپ کو نظر آنے لگ جائیں گی اکیس یوم کے بعد آپ اپنی تصور کی آنکھ سے جو کچھ بھی دیکھنا چاہیں گے وہ آپ کے سامنے آپ کو ظاہر ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ سب جو تمام طریقے ہیں بہت نایاب ہیں اس کی قدر جانئے گا بہت پیارا طریقہ ہے ضرور کر کے دیکھیں گا روحانی آنکھ کو اس سے دونوں عمل جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو ایک باطنی آنکھ کا عمل یا زنجلال والاکرام مجھے مشکل تجھے آسان کا بتایا تھا تو یہ دو طریقے جو ہیں آپ ان کے اوپر اکیس اکیس زندگی آپ مطلب کے پڑھائی کریں اور پھر آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ نے کیا کیا منکشافات اور جو اجائبات اور کیا کیا چیزیں آپ نے روحانیت میں دیکھی اجازت دیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیال لکھے گا دعاوں میں یاد لکھے گا لافیز موسیقی موسیقی